بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون میں اپنے چینل ملاتی ہوں بہت کم انگیرینٹس اور کم بجٹ سے بننے والے کھانے جو سب بہت آسانی اپنے گھروں میں تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گا یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو آج ہم بنائیں گے چکن ٹکا چکن ٹکا بنانے کے لئے ہم لیں گے چکن ایک کلو لال مرچ پارڈر ایک کھانے کا چمچ دھڑا مرچ ایک کھانے کا چمچ اور نمک ڈالیں گے ایک چھائے کا چمچ اور حسبے ذائقہ کالی مرچ کا پاورڈر ایک چھائے کا چمچ حلدی ایک چھائے کا چمچ کٹی ہوئی اجوائن آدھی چھائے کا چمچ زیرے اور سوکھے دھنیے کا پاورڈر ایک چھائے کا چمچ ساتھ ہی اب اس میں ہم شامل کریں گے سابل زیرہ ایک چھائے کا چمچ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ٹکا مسالہ ایک کھانے کا چمچ سب مسالے شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ اچھے سے چکن کے ساتھ مل جائیں پھر ہم اپنے چکن کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میرینیڈ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً پانچ گھنٹے بعد ہمارا چکن میرینیڈ ہو چکا ہے اب ہم میرینیڈ چکن کو سیکھوں میں لگائیں گے ایک سیکھ میں ہم تقریباً چار چکن کے پیسٹ لگائیں گے اور اسی طرح باقی کے چکن کو ہم سیکھوں میں لگا لیں گے چکن کے جتنے بھی پیسٹ تھے ہم نے سیکھوں میں لگا لیا اب ہم ان کا بار بی کیو کریں گے چکن کو دونوں سائیڈوں سے ہم پانچ پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے بار بی کیو کرتے وقت ہم ساتھ ساتھ برش کی مدد سے چکن پر آئل لگائیں گے بار بی کیو کرتے وقت آپ لوگوں نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو کوئلیں ہیں وہ زیادہ تیز جلے ہوئے نہ ہو اور ان میں آگ نہ جل رہی ہو ہلکے دھکتے ہوئے کوئلوں پر آپ نے بار بی کیو کرنا ہے تاکہ جو آپ کا چکن ہے وہ جلے نہ ہمارا مزیدار سے چکن تکا بن کر تیار ہے یقیناً آپ کو بہت بسند آئے گا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ